السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیہ دنوں میں حضرت مولانا سیز سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہ ہم کی دارالعلوم کے مطالق دعوت و تبلیغ کے مطالق تین ویڈیو پسے منظر آم ہوئی ہیں جس کے اندر حضرت مولانا صاحب نے بہت سے پہلوں پر وفتگو فرمائی اور بہت سارے ایسے خدشات جو امت کے اندر تھے اس کو ظاہر فرمایا اور احسن طریقے سے آسان طریقے سے کئی وضاحتیں فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ دارالعلوم سے یا دیوبندیت سے کیا مراد ہے کون سے اکابر علمائے ہیں جو اس سے مطالق لیے جائیں گے حالیہ دنوں میں جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا سیاسی فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں اسی کے مطالق حضرت مولانا سید سلمان ندوی نے بہت پور زور جو ہے اس کی مخالفت کی اور اس کی طرف امت کو اور عوام کو اور خاص کر کے علماء کرام کو لانے کی رہبری فرمائی اب آپ حضرات کی خدمت میں چند ایسے فتوے اور ایسی باتیں پیش کی جا رہی ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے حضرت مولانا سلمان ندوی حسینی نے ایک بات کہی کہ دارالعلوم کا فتوہ ان کے حلقے کا ہی فتوہ ہے اور اس کے مطالق انہوں نے اس کی وضاحت بھی فرمائی تو یہ کیسے ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں فوٹو کشی پر ویڈیو گرافی پر اور اس قسم کی چیزوں پر کیا دارالوم کا فتوہ ہے اور اسی فتوے کی بنیاد پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے اور چوٹی کے علماء اکرام جن کے یوٹیوب پر اور شوشل میڈیا پر لاکھوں کی داداد میں فولوور ہیں اور وہ مستقل شوشل میڈیا پر لائف ٹیلی کاسٹ اور ویڈیو گرافی کے ذریعے سے قومت سے خطاب کر رہے ہیں جسے لاکھوں لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ محتمیم صاحب عبو القاسم نومانی صاحب مولانا شد مدنی صاحب مفتی سعید پالنپوری صاحب اور اسی طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے مولانا سلمان بجنوری صاحب نے مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی بات کا رد کیا تھا اور کہا تھا کہ داراللوم کا فتوہ حلقے کا فتوہ نہیں ہے بلکہ عالم کا ہے تو یہ خود سکرین پہ آپ دیکھئے کہ ناش شریف پڑھ رہے ہیں سلمان صاحب اور اسی طریقے سے ویڈیو گرافی کے ذریعے مولانا شد مدنی صاحب خطاب کرتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور مفتی سعید پالنپوری صاحب جو ہے مستقل ویڈیو پر اپنا پروگرام بھی دیتا ہے مفتی ابو القاسم نومانی صاحب بھی کس طریقے سے خطاب کر رہے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ حضرات یہ جتنے نام ہیں اور اس سے کئی زیادہ جو داراللوم دیوبن کی چاردیواری میں موجود ہیں بزاعت خود موجود ہیں اور داراللوم دیوبن کے محتمیم صاحب اور وہاں کے بڑے بڑے مفتیانے کرام جو بڑے بڑے عہدے پر قائم ہیں اور دارالفتہ میں اور پورے عالم میں جو ہے ان کا نام ہے آپ حضرات ان کے نام کو یوٹیوب پر سرچ کریں اور آپ اپنے علق اقل اور فہم سے اپنے مند سے سوال کریں کہ یہ حضرات کے نزدیک داراللوم دیوبن کے ان فتاوہ کی کوئی قدر و قیمت ہے یا اہمیت ہے یا ان کے حلقے میں اس کا کتنا وزن ہے آئندہ اب اس تمام چیزوں کو سمات فرمائیے اب اسی کے مطالق جو ہے دارالوم دیوبن میں ہماری نظر میں کچھ چند فتوے جو ہے وہ آئے ہیں جو اس کے مطابق یہ ہے اپریل دو ہزار نو فتوہ ایڈی ہے چار سو چار جیم مستصفی پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب ایک سوال عرض خدمت ہے کیا دین کی تبلیغ کے لئے ویڈیو بنانا شرعان جائز ہے اس پر بعض اعتراض کرتے ہیں غرض ہے کہ جواب جلد انعائد فرمائے اس میں دارالفتہ سے جواب دیا جاتا ہے کہ ٹیو ویڈیو کا استعمال شرعان جائز نہیں لہٰذا دین کی تبلیغ کے لئے ویڈیو کا استعمال جائز نہیں ہے اعتراض کرنے والوں کا اعتراض درست ہے چنانچہ اس کی کے بعد میں جون دو جون دو ہزار ساتھ کا فتوہ ہے فتوہ آئیڈی ہے پانس سو بیانلیس مستشقی پوچھتے ہیں آج کل دیوبندی دینی اجتماع میں ویڈیو اور تصویر بنائی جاتی ہے اور مسجد میں بھی اس سے مستشقنا نہیں ہے کیا کسی دینی پروگرام کی ویڈیو بنانا جائز ہے اور کیا اس ویڈیو کا دیکھنا بھی جائز ہے اگر جائز ہے تو متفصیل سے دلائل تحریر فرمائے جس میں دارال افتا دارال دیوبند سے جواب دیا جاتا ہے دینی اجتماع میں ویڈیو اور تصاویر بنانا اور اس کا دیکھنا درست نہیں ہے اس سے بچنا لازمی ہے اس کے بعد میں دو ہزار نو کا ایک فتوہ جو ہے آپ سماعت فرمائے جس میں مستشفی پوچھتے ہیں میں اسلام میں ویڈیو بنانے کا حکم جاننا چاہتا ہوں ان دنوں بہت سارے مذہبی علماء جیسے کہ تقی عثمانی وغیرہ ٹی وی پر پروگرام پر آتے ہیں کیا یہ اسلام میں جائز ہے نیز آج کل ناتھ ایکشن کے ساتھ دکھائی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے فتوہ ایڈی ہے پانسو چھانسٹھ بٹا چارسو سینتالیس لام اس کا کوڑ ہے جس میں دارو لفتہ دارو لوم سے جواب دیتے ہیں کہ تصویر کے ساتھ ویڈیو بنانا ناجائز ہے پھر اس کے بعد میں دو ہزار دس کے اندر ایک سوال پوچھا جاتا ہے جس کا فتوہ ایڈی ہے پانچ بٹا چودہ سو اکتیس ڈیش چھ سو پچپن بٹا چھ سو پچپن جس میں مستصفی پوچھتے ہیں میں دینی مجالیس میں ویڈیو گرافی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کیا شہریت میں ویڈیو گرافی بنانا جائز ہے جس میں دارو لوم دیوبن کے دارو لفتہ سے جواب آتا ہے کہ ناجائز ہے پھر ایک سوال دو ہزار چودہ کے اندر پوچھا جاتا ہے فتوہ ایڈی چودہ سو ستائیس ایم بارہ بٹے چودہ سو پینتیس یو جس میں مستصفی پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء الدین اس مسئلے زیل کے بارے میں کہ دینی محفلوں اور پروگراموں کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا حرام ہے یا اس کی کہ اس کا کسی بھی طرح کوئی جائز شکل ہے برائے مہربانی جواب دے کر انداللہ ماجور ہوں جس پر دارو لوم دیوبن دارو لفتہ کا جواب ہے جاندار کی تشویر کشی اور ویڈیو گرافی شہریت میں ناجائز ہے دینی محفلوں کی ویڈیو گرافی میں انسانوں کی تصفیر کشی لازمی ہوتی ہے تو یہ ناجائز ہے غیر ذہنوں کی ویڈیو گرافی جائز مقصد کے لیے ہو تو ناجائز نہیں اس کے بعد میں دو ہزار چودہ کا ایک اور فتوہ جو ہے آپ سماعت فرما ہے جس میں متصفی پوچھتے ہیں ایک بڑا عشان کن مسئلہ ہے جو بہت دنوں سے ہے بے چین کر رہا ہے کہ ہمارے دیوبندی ذہن کے علماء جیسے مونہ تاریخ جمیل صاحب مونہ علیاز گممن صاحب مونہ ممتاز الحق صاحب وغیرہ لوگ آج کل بیجا بینا ہچکچائے ویڈیو بیان دے رہے ہیں کیا ویڈیو بیان دینا جائز ہے کیا دین کی محنت کے لیے حرام راستہ استیار کیا جا سکتا ہے جس میں دارم دیوبندی دارو افتا سے جواب دیا جا رہا ہے جس کا فتوہ آئیڈی ہے ایک سو چالیس دس پندرہ پندرہ بٹے این ایک بٹے چودہ سو چھتیس جس میں جواب دے رہے ہیں نمبر ایک جی نہیں ناجائز ہے اختیار کی صورت میں تصویر کچھوانے کا گناہ ہوگا تصویر کے مسئلے میں جمہور علماء کا یہی فتوہ ہے اکابر و اغاغر سب کو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے البتہ ضرور رد و استرار کی صورت میں حکم دوسرا ہوگا مزید تفسیر کے لیے چند اہم اثری مسائل دیکھیں اس میں تصویر کے متعلق سے متعدد فتوے ہیں نیز مولانا مفتی محمد شہباللہ صحاب مدزلو کی ٹیلی ویزن اسلامی نکتہ نظر سے کیمرہ ٹی وی اور ویڈیو کی تصاویر علماء عرب کی نظر میں اور حرمت تصویر فتوہ علماء عرب و عجم کا ملاحظہ فرمائیے دوسرا جی نہیں یہ بھی درست نہیں ہے اس کے بغیر جہاں تک دین کی خدمت کرنی چاہیے ہم ناجائز ذرائع اختیار کر کے خدمت دین کے مکلف نہیں ہیں اور آپ نے جن علماء کا نام تحریر کیا ہے شاید وہ ان حضرات میں سے ہیں جو ٹی وی وغیرہ کی تصابر کو جائز سمجھتے ہیں لیکن کا یہ موقف دلائل کی روشنی میں جمہور کے نزدیک کمزور ہے اس پر عمل جائز نہیں اس کا مطلب مولانا تاریخ جمیل صاحب مولانا علیہ السکومن صاحب مفتی تکی عثمانی صاحب یہ سارے لوگ جمہور کے نزدیک کم ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے ایک فتوہ پوچھا جاتا ہے دو ہزار پندرہ مئی دو تاریخ کو اس میں سوال کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں ویڈیو نات پڑھنا بیانات سننا یا دینی معاملات دیکھنا ہے ویڈیو کلپ میں جائز ہے بہت سے علماء بھی آج کل ویڈیو کلپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں کیا یہ درست ہے اگر نہیں تو ان علماء کو سمجھایا جائے اور اگر کسی طرح بھی جائز ہو تو برائے کرم بتائیں آج کل کے دور میں جہاں کفر میڈیا کو ہتیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیا ہم بھی دین کی صحیح معلومات ان کو پہنچا سکتے ہیں اور کیا پتا کہ نیٹ پر ملنے والے کلپ صحیح بھی ہوں یا غلط جس میں فتوہ و آئیڈی ہے 805-837 بٹے علم جس میں دارم دیوبن کی دار وفتہ سے جواب دی جاتا ہے ویڈیو سازی شرعان ناجائز و حرام ہیں اس لئے کہ اس کے ذریعے دین کی اشارت کرنا درست نہیں البتہ اس کے علاوہ تحریری یا تقریری شکل میں دین کی صحیح معلومات پہنچانا پہنچا سکتے ہیں تو میرے بھائیو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو سازی شرعان ناجائز و حرام ہیں اس سے ذریعے دین کی اشارت کرنا درست نہیں یہی بات مولان صاحب صاحب کہتے ہیں کہ گیر رواجی طریقوں سے دین کی دعوت کا پہنچا دینا بلکل غلط ہے اور ہر اوہ عمل جس میں جہد نہ ہو وہ خلاف سنت ہے اب ان کی ہی باتوں میں ہم دیکھیں کس طریقے سے یہ امت کو منوپلیٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے امت کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی ابو القاسم نومانی کے ڈھیڑوں بیانات جب ان کو پتا ہے کہ ان کے سامنے ڈی ایس ایل آر رکھا ہوا ہے کیمرہ رکھا ہوا ہے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے پھر بھی مفتی ابو القاسم نومانی صاحب مولانا عشد مدنی صاحب مفتی سعید پالنپوری صاحب اور یہ ہمارے جو بھی نئے نئے بیان دینے لگے مولانا سلمان بجنوری صاحب اور بھی بہت سارے جو حضرات جو اپنے آپ کو دیوبندی ہونے کا اور پورے عالم میں دیوبند کے فتوے کے چلنے کا باز کہتے ہیں کہ یہ حلقے کا فتوہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے عالم میں صادر ہونے والا فتوہ ہے اگر دال علم دیوبند سے جو بھی چیز کہی جائے گی وہ پورے عالم میں ماننی پڑے گی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس چار دیواری سے اندر ہی انہوں نے نہیں مانا ہے تو ان فتوہ اور ویڈیو کو دیکھ کر ہر اقل مند اندازہ لگا سکتا ہے کہ دال علم دیوبند کا فتوہ دال علم دیوبند کی چار دیواری میں ہی نہیں چل سکتا کیا یہ حضرات دال علم دیوبند کے ان فتوہ کی مخالف نہیں کر رہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی